یا رسول اللہ کی چھٹی بچی کا جو واقعہ تھا وہ میرا دل آج بھی اس سے لرس جاتا ہے میرا ضمیر آج بھی اس کی وجہ سے بیدار ہو گیا ہے اور یا رسول اللہ جب میں ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کے شکم میں ننی جان سانس لے رہی ہے میں نے کہا کہ سنو اگر پیدا ہونے والا بیٹا ہوگا تو اسے بچا لینا اور اگر بچی ہوگی تو اس کا گلہ دبا دینا میں اپنے سہن میں بچی اور عورت کو برداشت نہیں کر سکتا لہٰذا وہ چلے جاتے ہیں اور اتفاق سے بچی ہی پیدا ہوئی جیسے ہی ماں نے چاہا کہ اس کا گلہ دبا دے ضمیر کی آواز آئی سن یہ تیرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ تجھے ماں کہہ کر پکارے گی یہ تیرے چمن کا فول ہے یہ تجھے ماں کہہ کر پکارے گی تو اسے کیوں مار رہی ہے لہٰذا انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر جب قیس آئے تو انہوں نے پڑوسن کو دے دیا اور کہا کہ تم اس کی پرورش کرو جب میرا شفر چلا جائے گا تو پھر میں اسے اپنے پلکوں پر بٹھاؤں گی لہٰذا اسی طرح زمانہ چلتا رہا آٹھ سال کا زمانہ گزر گیا ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک سفر سے واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ چمن میں بچی کھیل رہی ہے اور ان کی بیوی بچی کی ظلمیں سوار رہی ہے وہ تڑپ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے آنگ بچی کہاں سے آگئی یہ بچی کس کی ہے پھر وہ فرماتے ہیں کہ سنیئے یہ بچی ہماری ہے جب آپ ملک شام کے سفر پر گئے تھے تو یہی بچی پیدا ہوئی تھی لیکن میں نے اس وقت جھوٹ بولا تھا کہ وہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا لہٰذا اب مجھ سے اسے محبت ہو گئی ہے اور میں اسے مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی اگر آپ اسے مارنا چاہتے ہوں تو ساتھ میں مجھے بھی مار دیجئے قیس فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میں کچھ نہیں بولا لیکن جب رات ہوئی اور رات کی ظ ظلفوں کا سہارا لے کر مکہ کے لوگ سو گئے تو اس کے بعد میں اٹھتا ہوں اور بچی کو بستر سے اٹھاتا ہوں اور مکہ کی قبرستان کی طرف لے جاتا ہوں جہاں بچیاں دفن ہوتی تھی اور میں نے گڑھا کیا اور بچی کو اپنے دفن کیا بچی میری لاکھ والا ماں پکار رہی تھی لیکن میں نے کچھ نہیں کہا اور یاد رکھئے کہ مصیبت میں اسے ہی پکارا جاتا ہے جس سے مدد کی امید ہوتی ہے باپ دفن کر رہا تھا لیکن بچی ماں ماں پکار رہی ہے اس لیے کہ مدد کی امید ماں سے ہوتی ہے اسی طرح ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو یا رسول اللہ پکارتے ہیں یا حبیب اللہ پکارتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنے نبی سے مدد کی امید ہوا کرتی ہے بہرحال وہ ماں ماں پکارتی رہی لیکن اس کے باوجود انہوں نے دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد واپس لوڑتے ہیں پھر انہیں پیچھے سے آواز سنائی دیتی ہے اببا اببا جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی آواز نہیں آتی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میری ضمیر کی آواز ہے اور قیس فرماتے ہیں یا رسول اللہ تب سے لے کر آج تک میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے میرا ضمیر مجھ پہ لانت بھیج رہا ہے اور میں تڑپ رہا ہوں تب سے لے کر آج تک میں تڑپ رہا ہوں یا رسول اللہ یہاں پر میں ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ جب چھ بچیوں کو دفن کر چکے تو پھر آخری بچی کے وقت اتنا احساس کہاں سے آ گیا آخری بچی کے وقت ان کا دل کیوں مچل لہا ہے یاد رکھئے جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی سورج نکلنے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں پکارنے لگتی ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے ہواوں کی مدھم روانیاں پکارنے لگتی ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے اور فجر کے نمازیوں کا قدم پکارنے لگتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے چڑیوں کی چٹرہت پکارنے لگتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہونے والے تھے تو دلوں میں نور اور اجالہ یہی صحیح فیل لہا تھا تاکہ پروردگار عالم یہ چاہتا تھا کہ یہ دنیا کے لوگ اپنے زمیر کے اندھیرے میں نہیں بلکہ نبی کا استقبال اپنے زمیر کے اجالے میں کرے تب ہی تو وہ لوگ ان کے دلوں میں یہ بات آنے لگے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہمارا یہ عمل غلط ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ تب احساس ہو گیا تو یاد رکھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک جملہ مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِی رَنَا وَلَمْ يَوْقِرْ قَبِی رَنَا فَلَيْسَ مِنَّا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں یہ ایسا جملہ ہے کہ اگر پوری انسانیت اس پر عمل کر لے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی